السلام علیکم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے اپنے آپ کو ٹائم دے رہے ہو اپنے آپ کو ٹائم دیا کرو اور مسکر آیا کرو زندگی بہتر بنی آج آپ کے ساتھ چیزیں شیئر کروں گا سائیکالوجی شیئر کروں گا جس سے دوسرا انسان آپ کو یاد کرنا شروع کرتا ہے میس کرنا شروع کرتا ہے اور یہ جو نفسیات کی چیزیں آپ کو سمجھا رہا ہو یہ لوگ آپ پر استعمال کر رہے ہوتے ہیں لیکن میں آپ کو جو چیزیں بتاؤ گا میں آپ کو کبھی بھی یہ چیز ریکمینڈیشن نہیں دوں گا کہ آپ یہ چیزیں کسی پر استعمال کریں اور یہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں کے دماغوں سے کھیلنے کے لیے ہوتی ہیں تو میں کبھی بھی آپ کو ریکمینڈیشن نہیں دوں گا میں صرف نالیج پرپس کے لیے آپ کے ساتھ یہ چیزیں شیئر کر رہا ہوں تو آپ نے باتوں کو چیزوں کو اچھے طریقے سے انڈسٹینڈ کرنا ہے سب سے پہلی چیز اس کو بولا جاتا ہے لیکہ آف انفارمیشن جب آپ کو کسی انسان صرف یہ انسانوں سے ریلیٹڈ ہے جب آپ کو کسی انسان کے بارے میں انفارمیشن ہے لیکن کم ہے آپ کو کمپلیٹلی کسی انسان کا نہیں پتا تو آپ اس انسان کو یاد کرتے ہو مس کرتے ہو اس کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتے ہو اپسست بھی ہو جاتے ہو مثال کے طور پر آپ کو نہیں بتا اس وقت وہ انسان کہاں پہ ہے آپ کو تھوڑے ڈاؤٹس ہیں تھوڑی انسیکیورٹیز ہیں ڈیفرنٹ ایسی چیزیں ہیں تو آپ کو انفارمیشن اگزیکلی اس کے بارے میں کمپلیٹ نہیں ہے جب آپ کو انفارمیشن کمپلیٹ نہیں ہوگی آپ کا برین کبھی بھی آپ کو سکون میں نہیں رہنے دیکھا اور آپ اس کے بارے میں سوچنا شروع کریں گے اس کو مس کریں گے آپ اپنے کیس کے اندر اس چیز کو بے شک ابزارو کر لیں آپ کو اس انسان کے بارے میں کچھ ڈاؤٹس ہیں آپ کو مکمل اس کی جانکاری انفارمیشن نہیں ہے جس کی وجہ سے آپ اس کے بارے میں سوچے جا رہے ہیں سوچے جا رہے ہیں جس کی وجہ سے اسے مس کرتے ہیں ایموشنل ہوتے ہیں ایموشنل ہو کر اس کو مسجز کرتے ہیں ڈیفرنٹ چیزیں کرتے ہیں آپ کو شک ہوتا ہے آپ یہ سوچ رہے ہیں پتہ نہیں اس وقت کہا ہوگا کیا کر رہا ہوگا کیا ہے کیا نہیں ہے یعنی کہ آپ کا جو دماغ ہے نا پوس سے نکلتا ہی نہیں ہے اور آپ کو یہ شورٹی والی بات ہے کہ آپ کو اس انسان کی مکمل جانکاری نہیں ہے اگر آپ کو مکمل جانکاری ہو جائے آپ کا دماغ آپ کو شانت کر دے سکون میں لے کے چلے جائے اور آپ اپنے کیس کے اندر دیکھیں گے آپ اس انسان کو مکمل اپنی انفارمیشن دے رہے ہیں کوئی چیز آپ نے ہائیڈ نہیں کی کوئی آپ نے سکیورٹی باؤنڈری نہیں لگائے ہر چیز آپ اس کو مکمل تھانکے دے دیتا کہ یہ مکمل انفارمیشن ہے میری اور اگر آپ انسان ایسے نہیں کرتا ہوگا کہیں سپوس جار آپ کو بتایا نہیں ہے گیا کہیں جارہ بتایا کسی اور جگہ کا تو پھر آپ کے دماغ میں وہ کیا چیز لیک اپ انفارمیشن کریئٹ ہو جاتی ہے کہ وہ اس نے بتایا ادھر کا گیا ادھر ہے تو آپ کا دماغ اس چیز کو سکنی کرتا فیوچر میں پھر وہ چیز اور زیادہ بندہ شروع ہو جاتی ہے تو آپ تکلیف میں بھی جاتے ہو اور آپ اس انسان کو miss بھی کرتے ہو آپ کو غصہ بھی آتا ہے different emotions آپ کے trigger ہو رہے ہوتے ہیں اس condition میں لیکن میں آپ کو قطل recommendation نہیں دوں گا کہ آپ اس type کی چیزیں بہت زیادہ کوئی کریں without کسی سے counseling لیے بغیر کسی سے پوچھے بغیر آپ نے اس type کی کوئی چیز نہیں کریں ٹھیک ہے اس پر جب تاہی چیز brain میں رکھیں میں صرف اور صرف آپ کو سمجھانے کے لیے چیزیں کر رہا ہوں دوسری چیز جب آپ کسی کو compliment نہیں دیتے یا بہت کم compliment دیتے ہو پہلے شروع شروع میں دیتے تھے بعد میں آپ نے یہ کام کیا اس چیز سے بھی اگلا بندہ آپ کے لیے آپ کو miss کرے گا کہ ایک بندہ جو compliment دیتا تھا آپ نہیں دے گا وہ اس past کی چیزوں کو miss کرے گا جس کی وجہ سے وہ آپ کو بھی یاد کرنا شروع کرے گا اور آپ کی طرف آنا شروع کر دے گا تو compliment ویسے بھی زیادہ نہیں دینے چاہیے ٹھیک نہیں ہوتے تھوڑا بہت دے دیں دے دیں کبھی کبھا ایسے زیادہ compliment دیں گے اس سے رشتہ خراب ہوتا ہے یہ چیز آپ نے سوچیز سوچنا سمجھنا نہیں اس کو بے شکل پہ بلائے کر سکتا compliment دیں لیکن بہت زیادہ نہیں بہت زیادہ compliment آپ کی respect کو اس انسان کے سامنے مائنر کر دیں گے بلکل گرا دیں گے تو زیادہ compliments کبھی بھی recommendation نہیں ہوتے تیسری چیز یہ بہت بڑی چیز ہے جس کو آپ نے سمجھنا ہے اس کو بولا جاتا ہے یہ چیز آپ کے ساتھ اگلے انسان کر رہا ہوگا mix happiness with pain خوشی کو pain کے ساتھ تھوڑا سا mix کر دیں صرف خوشی 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 نہ دیں کسی pain بھی دیں اب یہ چیز بڑی عجیب سی ہے بٹا آپ نے اس چیز کو سمجھنا ہے اور ایسے فوراں اپلائے نہیں کر دینا لیکن آپ نے سمجھنا ہے اگلہ انسان آپ کو خوشی بھی دیتا ہے کبھی کبھی دکھ بھی دے دیتا ہے اب وہ خوشی دکھ کے ساتھ جب mix ہو جاتی ہے آپ اگلے کو اترہ ہی زیادہ یاد کرتے ہیں آپ آپ سو ہی نہیں پاتے اس کے بینے کیونکہ خوشی بھی ملی دکھ بھی ملا صرف خوشی 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 ملتی جائے گی اس کے لئے آپ نارمل ہوتے جاؤ اس کا کیا مقصد ہے اس کا یہ مقصد ہے کہ آپ اگلے بندے کو اچھا بھی فیل کرواتے ہیں اور کبھی کبھی لائک آپ نے اگلے کو انسیکیور فیل کروا دیا کسی طریقے سے اب جب اگلہ بندہ تھوڑا سا انسیکیور فیل کرے گا تو اگلہ بندہ تو ظاہری بات ہے یہ کہہ گا یہ کیا ہوا آپ بڑے چان چان پرکسنلٹی آگے لیکن کبھی کبھی آپ نے جو ہے نا اگلے کو کوئی ایسی چیز کی ہے اگلہ انسیکیور ہو گیا وہ سوچنا شروع کر دیا اس نے کہ کیا ہوا کیا ہوا کیا ہوا اور پھر یہ چیز بھی ہے یہ بھی اسی کے اندر آتا ہے پہلے اگلہ بندہ آپ کو ہیپی کرتا تھا تو آپ بڑا جلدی خوش ہو جاتے ہیں اب آپ جلدی میں پلیز بھی نہیں ہوتے ہیں ہیپی بھی نہیں ہوتے ہیں خوش بھی نہیں ہوتے ہیں اس کو زیادہ ایفر لگانی پڑ رہی ہے یہ چیز بھی ہوتی ہے اس چیز کی وجہ سے بھی لوگ آپ کو زیادہ مس کرتے ہیں کہ میں اس بندے کے لیے اتنی ایفر لگاتا ہوں پھر بھی یہ بندہ صحیح سے خوش نہیں ہے اب یہ چیزیں کبھی بھی اپلائی نہیں کرنا آپ نے میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں کلیر کر رہا ہوں یہ نہ ہو کہ آپ بس ویڈیو کو سن کے اور آپ اپلائی کر دیتے ہیں ایسے نہیں کیا جاتا کبھی بھی ویڈیو کو سن کے آپ نے اپلائی نہیں کر دینا یہ ذہن مرکتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس چیز کا آپ کو نقصال ہوگا آگے جا کے زیادہ نقصال ہو سکتا ہے اور آپ کے لیے پرابلمز کریئٹ ہو سکتے ہیں کسی سے پوچھے بغیر کسی ایکسپرٹ سے بات کیے بغیر آپ نے کبھی بھی یہ چیزیں کبھی بھی اپلائی نہیں کر دی یہ ذہن مرکتا ہے اچھا یہ چیز بہت بڑی ہے آپ دیکھ لیں اگلا بندہ آپ کے ساتھ ایسے ہی کر رہا ہوگا وہ اس نے ہیپی نیس کو پین کے ساتھ مکس کیا ہوا ہے ملٹیپل آپ کے ایموشنس جو ہے نا وہ ٹرگر ہو رہے ہیں جس وجہ سے آپ اسے مکس کرتے ہیں زیادہ یہ ذہن مرکتا ہے پھر یہ چیز بہت بری ہے اس کو بولا جاتا ہے ٹوپزک اپسیشن ٹریک بہت بری چیز ہے یہ کبھی بھی اپلائی نہیں کرنی اور یہ بری ہے یہ اس سے رشتہ آپ کا خراب بھی ہو سکتا ہے اس سے لوگ میس بھی کرتے ہیں اور دور بھی جاتے ہیں ٹوپزک اپسیشن ٹریک کیا ہے لوگ ٹوپزک ہو جاتے ہیں آپ کے لیے ٹوپزکلی اپسیشن کا شکار ہوتے ہیں فیزیکل ابیوز کرتے ہیں ایموشنل ابیوز کرتے ہیں اپ ایکسٹرا جیلیسی کرتے ہیں ایکسٹرا پزیزیزنیس لے آتے ہیں آپ کو لوگوں سے دور کر دیتے ہیں یہ ساری کی ساری چیزیں آپ کس سے کر رہے ہوتے ہیں جس کی وجہ سے آپ سم ٹائم لوگ چھوڑ دیتے ہیں ایسے لوگوں کو سم ٹائم لوگ زیادہ اس چیز میں چلے جاتے ہیں زیادہ ایسے انسان کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو کبھی بھی یہ چیز اپلیکیبل نہیں ہے کبھی بھی اپلائے نہیں کرنی یہ بہت بری چیز ہوتی ہے اگر آپ کے اندر یہ چیز موجود ہے میں بولوں گا ہیلپ لیں کسی سے تاکہ آپ کے اندر سے یہ چیز نکلے ایکسٹریم جیلسی نکلے یا آپ کسی پر اتنی پابندیاں لگاتے ہیں آپ بھی تکلیف میں ہو آپ اس چیز سے نکلو یہ آپ کی منٹل ہیلپ کے لئے ٹھیک چیز نہیں ہے اگر انسان کا بھی جینا حرام کر رہے ہیں اور اپنا بھی اس وجہ سے اس چیز سے نکلنے کا میں آپ کو بولوں گا کہ آپ اس چیز سے نکلیں ٹھیک ہو گیا پھر ایک اور چیز ہے جس کو بلائیتا ہے آپ ڈیزائیرے بل ہو but you are selective آپ اگلے انسان کو دکھا رہے ہو کہ آپ ایک ڈیزائیرے بل پرسنلٹی ہو جس کی ڈیزائیر لوگ بھی کرتے ہیں but آپ ڈیزائیرے بل ہو آپ نے اسی انسانوں کو select کیا ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اگلے کو لگے کہ اس کے پاس کوئی اور option نہیں تھا اس وجہ اس نے مجھے select کر لیا اسے لگے کہ اس کے پاس different options تھے یا ہے اور ان کے ہوتے ہوئے اس نے مجھے select کیا ہو اس سے رشتہ بھی آپ کا مضبوط ہوتا ہے اور اگلے بندہ بھی آپ کو miss کرتا ہے sometimes اس کو insecurity بھی فیل ہوتی ہے but یہ چیز اتنی زیادہ نہیں ہونی چاہیے کہ اگلے بندہ insecure ہو جائے اور آپ کا رشتہ خراب ہوتا ہے اور without expert سے بات کیے بینہ آپ نے جیزن قطع اپلائے نہیں کرے مجھے امید ہے آپ نے اس ویڈیو سے چند باتیں ضرور سیکھیں ہوں گی so thank you for watching this ویڈیو آخر میں میری آپ سب لوگوں کے لیے دل سے دعا ہے اللہ آپ کو خوشیان دے اور آپ کے سارے غم دھو دے آمین سم آمین اللہ حافظ